اسلام علیکم دن بھر کی تازہ خبروں، تجزیوں اور جائزوں کے ساتھ میں ہوں جنرت جمشید اور میں ہوں زشان بشیر ناظرین پارلیمانی سال کا آغاز اور سب سے اہم ایونڈ صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب تھا صدر عاصف علی زرداری کے خطاب کے دوران اپوزیشن ارکان نے ایوان میں خوب ہنگامہ کیا کانو پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی صدر مملکت نے اپنے خطاب میں دوسری مرتبہ صدر مملکت منتخب ہونے پر ارکان اسمبلی کا شکریہ ادا کیا اور نو منتخب ارکان اسمبلی کو مبارک بات بھی دی عاصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں کہا کہ آئینی فریم وقت کے تحت وفاق اور صوبوں میں ہم اہنگی ضروری ہے جبکہ صدر پاکستان نے خصوص سرمایہ کاری کانسل کے قیام کو بھی خوش آئند قرار دیا صدر نے پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کی پراہمی کی ضرورت کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا مشترکہ اجلاس خطاب جب صدر کر رہے تھے تو اس وقت اپنے پوزیشن کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا نارے بازی کا سلسلہ جاری تھا شور شرابہ بھی ہو رہا تھا اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرشیف اسلامباد کامران خان اور زائم قادری صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہیں ترزیہ کار ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا کامران خان پہلے تو یہ بتائے گا کہ صدر مملکت کے خطاب کی دوران اپوزیشن کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا گیا شور ہنگامہ رائے کی گئی کیا صورتحال مجموعی طور پر یہاں پر جو ہے وہ دیکھی گئی جی دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے یہ خطاب جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور اجلاس جو ہے وہ پرو روگ ہوا ہے اور یہ صرف بیس منٹ کا خطاب تھا صدر مملکت آصیف علی زرداری کا لیکن اس دوران جو ہی خطاب شروع ہوا ہے تو اپوزیشن کی جانب سے بھرپور احتجاجی جو ہے نعرہ بازی کی گئی یہاں پر اور ان کے جو روسترم کے آگے آکے تمام ارہکین جو تھے یہ سنی تحاد کونسل کے اور جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت جافتہ ہیں وہ تمام ارہکین جنہوں نے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے مفلت جو ہے وہ گلے میں ڈالے ہوئے تھے یہ تمام کے تمام جو تھے وہ ڈائس کے سامنے آگئے اور یہاں پر بھرپور نعرہ بازی اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ صدر کی تقریر جو ہے وہ ختم نہیں ہو گئی اور یہ تقریر کی اس شور شرابے کی وجہ سے جو وہاں پر ارہکین ایون گیلریز میں بیٹھے ہوئے بھی جو وزیٹرز تھے وہ بھی اس تقریر کو سن نہیں پا رہے تھے بغیر ہیڈ فون لگائے اس کی وجہ یہ بھی کہ اپوزیشن کی جانب سے بہت زیادہ شور شرابہ جو تھا اور ایک اور جو وہ ڈیکورم کے خلاف جو بات نظر آئی ہے وہ یہ کہ یہاں پر سیٹی کا استعمال کیا گیا جو اپوزیشن کے ارہکین تھے وہ اپنے ساتھ سیٹی اور ساتھ وہ ایک بگل دمہ باجہ جو تھا وہ بھی لے کر آئے ہوئے تھے اور اس کے اوپر وقفے وقفے سے ناربازی کے دوران وہ بھی بجائے جا رہا تھا جمشہ دستی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ باجہ لے کر آئے تھے اور اپوزیشن کے جانب سے کافی شور شرابہ کیا گیا زائم قادری صاحب میں آپ کے طرف آنگی سر آپ نے بھی صدر پاکستان عاصف انزداری کا خطاب سنا دوسری مرتبہ با وہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے ہیں اس خطاب پر کیا کومنٹ کریں گے آپ تینکیو احمد جی ایک تو پارلیمنٹری ابلگیشن ہے کہ جب بھی نیا پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے تو جو صدر مملکت ہیں وہ جوئنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پارلیمانی سال کا آغاز کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ روایت بڑی میں تو کہوں گا بڑی انڈیسنٹ ہے کہ جب بھی کسی بھی دور میں صدر مملکت کا خطاب ہوتا ہے تو پارلیمنٹ اس کو بڑا رش کے ساتھ بڑے غصے کے ساتھ اور بڑے اتجاج کے ساتھ سنتی ہے یہ کوئی اچھا میسج نہیں جاتا اور جمہوریت کے لیے یقین ان ایک سیریس طرق بن جاتا ہے کیونکہ یہ خطاب انٹرنیشنلی بھی دیکھا جاتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ صدر جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے اور اس میں وفاق پر بھی کافی ہوئی ہیں کہ لوگ ایک سخت جو وفاق کی علامت ہے اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں تک خطاب کا مطن ہے اس میں تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ کافی سارے ایوی نیوز کو وہ ڈسکس کریں انہوں نے معیشت کی بہالی کی بات کی جو میرا خیال میں اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنی ڈیسپنٹ ہے پاکستان کا اور اگر اس کو یقین بہالی کی طرف لے کے جانا ہے تو نیشنل پرنینچل ایشوز پر نیشنل کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے جس کے لیے صدر کا کردار یقین ایک بہت اہمیت رکھتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس نظام میں اور اس طرح کی جمہوریت میں جب جمہوریت پولیٹیکل سٹیبلیٹی اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر معاشی طور پر پاکستان کو سٹیبل ہونا ہے اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں کمی ہو اور اس بارے میں بھی صدر صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی حقیقی کوششیں ہو سکتی ہیں اور دونوں جانب سے اس پر ریسپونڈ بھی کیا جا سکتا ہے یا فیلحال یہ ہمیں صرف سٹیٹمنٹس تک باتیں دکھائی دیں گے میرے بھائی کوئی سنسیر نہیں ہے کہ اس ملک پر بیٹھ کے گفتگو کی جائے اور نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسینسز کیا جائے نہ تو اپوزیشن جو صاحب جیل میں بیٹھے ہیں وہ بالکل بارہا کہہ چکے کہ میں نہ تو کسی سے بات کروں گا نہ ہی کسی کے ساتھ ملک قومی معاملات پر کسی قسم کا کنسینسز کروں گا اور یہی حالت جو ہے وہ حکومت کی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ان کو کسی نیشنل ڈائلوگ میں شامل کر لیا تو اس کا نقصان ان کو ہوگا کیونکہ اس کی شروعات اس الیکشن کی سائنٹیٹی سے ہوگی جس میں آج بے بہا اچھا سر اس صورتحال پر بھی کومنٹ کر دیجئے جس طرح سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیچ پر ہے تو دوسری جانب سنی اتحاد کاؤنسل نے بلوچستان کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنا لیا ہے تو آگے آنے والی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا منظر نامہ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ مسلم ملک نون اور پیپلز پارٹی جو وہ ایک پیچ پر رہی ہے یہ ایک میریج آف کنوینینز تو ہو سکتی ہے اقتدار میں آنے کی ایک کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن جو ان کے آئیڈیالوجیز ہیں جو ان کی چیزوں کو درست کرنے کے طریقہ کار ہے اب اس وقت بے بہا ضرورت ہے اس ملک میں پرائیوٹیزیشن کی پیپلز پارٹی اس پرائیوٹیزیشن کے عمل کے شدید خلاف ہے اور اس کے بعد اور اس سے بہت زیادہ پیسے کچھے ہو سکتے ہیں اور یقیناً معیشت میں جب انجیکٹ ہوگا فائنینسز تو اس کے ایڈوانٹیجز تو یقیناً معیشت تو ہوں گے لیکن پیپلز پارٹی اس دیس کے لئے تیار نہیں ہے جہاں تک کاللوک ہے سنی اتحاد کانسل کا یا کسی اور جماعت پرشت کا آگے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات دیکھے جائیں گے ہمارے ساتھ سینئر تدیاکار زائم قادری صاحب موجود تھے اور علامباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں ملت ایکسپریس میں ایک پیش آنے والے واقعے کی کہ ریل بے پولیس اہلکار کے تشدد کا شکار خاتون مریم نے خودکشی کی ہے یا پھر اسے قتل کیا گیا ہے معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا پولیس تھانا چنی گوٹ پولیس نے مقتولہ مریم کے بھائی افضل کا بیان فون پر ریکارڈ کیا اور محمد افضل سے مقتولہ خاتون مریم کی ذہنی حالت کے بارے میں دریافت کیا مقتولہ کے بھائی افضل نے پولیس کو بیان دیا کہ مریم کا کوئی ذہنی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی علاج چل رہا تھا مریم کے بھائی نے پولیس کو بیان میں کہا کہ مریم کو قتل کیا گیا ہے چنی گوٹ پولیس نے ریلوے پولیس اہلکار میرہ حسن کے گرفتاری کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو بھی خط لکھا ہے رجب علی خان ہمارے نمائندی ہمارے ساتھ ہے ان سے اس حوالے سے مزید جا لیتے ہیں رجب بتائیے گا کیا معاملہ اب یہ کہاں تک پہنچا ہے انویسٹیگیشنز کہاں تک پہنچی ہیں علی خانہ کیا کہتے ہیں میں اس وقت موجود اٹھانا چنی گوٹ کے باہر جہاں پر ملت ایکسپریس واقعہ کی مقتولہ مریم بی بی کے بھائی محمد افزل کی مدیت میں مورخہ سترہ اپریل دوزار چوبیس کو ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس میں ملزم حسن میر اور دو کس نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے یہ مقدمہ دفعہ تین سو دو تین سو چون اور تین سو بیاسی کے تحت درج کیا گیا ہے ملت ایکسپریس جو کہ مورخہ سات اپریل دوزار چوبیس کو کراچی سے چلی تھی اور مورخہ آٹھ اپریل دوزار چوبیس کو نواہی علاقہ چنی گوٹ کے قریب مریم بی بی کی لاش برامد ہوئی تھی جس پر مقامی پولیس نے ڈیڈ باڈی کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال احمد پوشر کیا منتقل کر دیا تھا جہاں پہ مقتولہ کا پوسٹ مارڈم کیا گیا اور ان کی پوسٹ مارڈم ریپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے جو کہ مبینا طور پر مختلف تضادات کا مجموعہ ہے پوسٹ مارڈم ریپورٹ کے اندر مقتولہ کے اوپر پانچ مختلف زخموں کے نشانات جبکہ موت کو حادثاتی قرار دیا گیا ہے جبکہ پولیس حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم نے ایک لیٹر محکمہ داخلہ پنجاب کو لکھ دیا ہے جس کے جواب کے دیر ہے اس کے بعد ہم نے ملزم حسن میر اور دو کسنا معلوم افراد کی گرفتاری کے لیے چاپے مارنے ہیں رجب علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس خبر کے حوالے سے تمام طرح ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے رجب آپ کا بہت شکریہ اسی تمام طرح معاملے پر مزید ڈیٹیلز دے لیتے ہیں بیورس جی فیصلبات شہروز عباد سے شہروز بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شہروز کہیے گا کہ پولیس تمام طرح معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے مقتولہ کے بھائی کا بیان بھی آج کلم بن کیا گیا جو وزارت داخلہ کو خط لکھا گیا تھا پولیس اہلکار کی گرفتاری کے لیے اس معاملے پر کوئی پیش رفت ہو سکی آجی بالکل ایسا ہی ہے یہ جو ملت ایکسپرس میں مریم کی جو حلاکت ہے اس معاملے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں اور چننگ گھوٹ پولیس نے مقتولہ مریم کے بھائی افضل کا بیان کلم بن کیا ہے اسے یہ چیزیں معلوم کیا ہے تفریشی افضل نے فون کال کے ذریعے بیان ریکارڈ کیا ہے اور پولیس کی جانب سے لڑکی کے ذہنی حالت سے متعلق بھی سوالات کیا گئے ہیں اس کے بھائی محمد افضل سے محمد افضل نے کہا ہے کہ مریم کو کوئی ذہنی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کا علاج چل رہا تھا اور یہ اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے ٹرین میں تشدد کے بعد مریم کو قتل کیا گیا ہے اور محمد افضل جو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس نے کہا ہے کہ تشدد کے بعد اس کو قتل کیا گیا ہے اور ریلوے پولیس نے بھی ان کے ساتھ بقاعدہ طور پر رابطہ کیا اور کہا ہے کہ ملتان آئیں ہم نے ان کا بیان کلمت کرنا ہے اور جبکہ چننی گورڈ پولیس نے جو ملتم میر حسن اس کی گرفتاری کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ جلد اس کو گرفتار کیا جائے تاکہ ہم جو نویر تحقیقات ہیں اس کو بڑھا سکیں دوسری طرح جو ٹرین کے جو حساسی عمل ہوتا ہے یہ ریلوے پولیس آئلکاروں کے ذمہ داری ہے اس کے اندر صرف تین آئلکار ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ کانسٹیبل ہوتا ہے اس کے بعد دو کانسٹیبل ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ متلکہ ایک سائم کے ساتھ ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے جیسے کہ جو خاتون آئلکار اس کے اندر موجود نہیں ہوتی میل پولیس آئلکار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولی آئلکار دویزن کے حساب سے بیوٹی انجاب دیتے ہیں جیسا کہ لاہور دویزن لالا موسیٰ ساہیوال کے قریب جو ہے وہ لاہور کی دویزن جو ہے وہ علاقہ وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ساہیوال سے ملتان کا جو علاقہ شروع ہے شہرز یہ بتائیں گا کہ مختلف ویڈیوز بھی اس انویسٹیگیشن کے دوران سامنے آئیں اور ان ویڈیوز کی بنیاد پر پھر یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ یہ خاتون ذہنی مریضہ تھی منٹلی اسٹیبل نہیں تھی اور اس نے جو ہے وہ خود سے یہ خودکشی کی ہے کیا جو اہل خانہ ہیں وہ تو قتل کا الزام لگا رہے ہیں کہ اسے قتل کیا گیا ہے اس تمام تر معاملے میں ابھی کچھ الجھاؤ یا سلجھاؤ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں کیسے یہ معاملہ سلجھے گا جی بالکل زشان دیکھیں یہ جو اہل خانہ ہیں جو خاتون کے ان کا یہ موقف ہے انہوں نے کہا ہے کہ خاتون کو ان کی بہن کو تشدد کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ ہردیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور خون بہ جانے کے وجہ سے علاقات ہوئی ہے بچوں کے انٹرویوز جو ہوئے ہیں ان سے بھی یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ زبردستی جو ہے وہ کوئی تشدد کیا گیا اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ ان کو جب متقل کیا گیا اور یہ سارے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور تحقیقات ہو رہی ہے اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ سامنے ہو جائیں گی لیکن کیونکہ یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی جس کا ذہنی توازم جو ہے وہ دوست نہیں تھا ان کی جو اہل خانہ ہیں جو پڑوسی ہیں ان کا یہ کہنا کہ ساتون بلکل ٹھیک بھی ایسا کوئی بات کہنے نہیں ہے اس کی ذہنی توازم بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ محقمہ داخلہ پنجاب کو جو لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جلد جلد جو مجزم بیر حسن ہے اس کو گرفتار کیا جائے اس کے ساتھ جو دو ساتھی تھے ان کے سلاب بھی مقدمہ دج کی آتا ہے تو یقینا جیسے یہ مزید گرفتار ہوتی ہے تحقیقات جو سامنے آئیں گی وہ چیزیں جو وہ واضح ہو جائیں گی ٹھیک ہے پولیس اس تمام تن معاملے کی تحقیق کر رہی ہے اور پولیس اہلکار جس نے اس خاتون پر تشدد کیا اس کی گرفتاری کی حوالے سے بھی تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں شہروز عباد ہمارے ساتھ موجود ہے شہروز آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اور سرگودہ سے ایک انسانیہ سوز خبر ہے اور اس خبر کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا سرگودہ سے خبر یہ ہے کہ لکسیا کے علاقے میں اس وقت خوف کی فضاء پیدا ہو گئی جب نامعلوم افراد ایک ہفتے کے دوران دو بار پرانی قبروں کو کھوٹ کر ہڈیاں نکال کر لے گئے مردہ چورو نے ایک ہفتے کے دوران ایک درجن سے زائد قبریں کھوٹ کر قبروں کی نہ صرف بے خرمتی کی بلکہ ان واقعات کے بعد علاقے میں بری طرح لوگ جو ہیں وہ خوف کا شکار ہو چکے ہیں واقع کی طلاب ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور چار مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے عمل کو شروع کر دیا گیا ہے اہل علاقہ کے مطابق کھوڑی گئی قبریں چھے سے بائیس سال پرانی ہیں ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی یہ خبر ہے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے علی رضا سے علی بتائیے گا کہ پولیس نے گرفتاریاں بھی کی ہیں تفتیش بھی جاری ہے کچھ معلوم ہو سکا کہ ایسا عمل یہ لوگ کیوں کرتے تھے یہ بکل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لکسیاں کے علاقہ میں قبروں کی بے حرمتی کی گئی ہے نامعلوم افراد نے قبریں کھوٹ کر متعدد مردوں کے قفن اور ہڈیاں چوری کر لی ہیں اور پولیس کے مطابق ایک درجہ سے زائد قبروں کی بے حرمتی کی گئی ہے مردہ چور جو گروہ تھا وہ کم سن بچوں سبیت بڑوں کی قبریں کھوٹا رہا ہے اور بچوں کی ہڈیاں نکال کر ساتھ لے گئی واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گی جبکہ اس وقت علاقہ بھر میں خوف کی فضاء قائم ہو گئی ہے ایس پی کورٹ مومن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چار مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ تھانا لکسیاں میں چار افراد کے خلاف ساتھی رہیے گا اطر نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی ہیں اور اس معاملے کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں اطر نواز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ معاملہ ہے کیا آپ اور کون لوگ ہیں جو اس طرح کی کبھی حرکتیں کر رہے تھے کیا انویسٹیکیشنز میں اب تک سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے جی کہ مختلف انگل سے ہم تفتیش کو دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو شاملے تفتیش کی ہے مزید لوگوں کو بھی ہم کام کر رہے ہیں جو ڈیٹا ہے وہ بھی ہم اس کے پر بھی کام کر رہے ہیں لیکن کچھ یہ بھی قطعی طور پر کہنا جو ہے قبل از ضبط ہوگا بیرل مختلف لوگوں کو ہم نے شاملے تفتیش کی ہے کچھ جو جیز آگیا آتی ہے پھر اس سے بزید تفتیش کا ہوگیا ہے اطر صاحب یہ ہڈیاں جو ہے مردوں کی نکال کر کرتے کیا تھے آخر ان کا اس بارے میں کچھ معلوم ہو سکا اس میں ابھی یہ ہے کہ جو قبریں کھوڑی گئی ہیں ان میں سے ہڈیاں نکالنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا کفن اور کفن کے اندر ہڈیاں جو ہے وہ موجود ہیں قبروں میں صرف کھوڑا گیا ہے ہڈیاں کو نکالا نہیں گیا تو یہ ایک پر مست پر سکتیش ہے اس کو ٹھیک کرنا بھی بڑا ضروری ہے آپ کے توسط سے میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ جو قبریں کھوڑی گئی ہیں مقصد کیا تھا قبریں کھوڑنے کا یہ ابھی تفتیش کی بات ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی تو مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں جو بلکل بلکل ہوں گی گرفتاریاں بھی ہوں گی اور اس میں جو ڈیٹا کے بنیاد پر ہم نے کام کرنا ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں لوکل کمیونٹی کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے اور جو لوکل انفرمیشن جنریٹ ہو سکتی ہے اسے بھی ہم کام کرنا ہے جو چار مشتبہ افراد حراست میں لیے گئے ہیں اثر صاحب ان کے کوئی بیانات سامنے آئے اب تک نہیں ابھی تک وہ ظاہری بات ہے تفتیش کیا معاملہ ہے ہم اس کو ریپیل نہیں کر سکتے لیکن اس کو کوئی کلو ملتا ہے یہ لیڈ ملتے اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے تاکہ یہ مقدمے کو کنکلوٹ کیا جا سکے ٹھیک ہے اور کب تک یہ معاملہ اس کو حل کر لیا جائے گا اس میں جی میری بیسٹ ٹیم جنہیں وہ لگی ہوئی ہیں ایسے جو لکسیاں کے ساتھ میں نے اپنے ایک اور ایسے جو میڈ رانچے جو ہے اس کو بھی ٹیم کا ایسا بنایا ہے اور ڈیٹر ٹیم جو ہے ٹیکنیکل ٹیم وہ ہے جس میں کام کر رہی ہے میں خود اس کو سپروائز کر رہا ہوں بیرنگنن آر بیسٹ ریسورسز کہ اس و لیس پاسیبل اس کو کنکلوٹ کر سکیں حضرت صاحب امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ منتقی انجاب تک پہنچے گا اور جس طرح سے آپ نے یقین دہانی کرائی ہے آنے والے پروگرامز میں بھی اس حوالے سے مزید آپ کو زحمت دیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا نتائج سامنے آئے بہت شکریہ آتا نواز موجود تھے علی رضا ہمیں اس بارے میں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے علیہ آپ کا بھی بہت شکریہ دن بھر میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں موسم کی اور بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے کے پی اور بلوچستان میں سیلابی صورتحال ہے سترہ بچوں سمیت بیالیس افراد اس وقت تک جان کی بازی ہار چکے ہیں کے پی میں بارشوں سے مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں جس سے جانی نقصان ہوا ہے دوسری جانی بلوچستان میں سڑکیں جو ہیں وہ طالع بن گئی ہیں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے ندی نالوں میں تغیانی کی صورتحال ہے اور متعدد رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ بہ گئی ہیں بارشوں کے باعث کوئٹا، گوادر، چاوی، پسنی اور لسبیلا سمیت متعدد شہروں میں نشیبی علاقے ڈوب گئے ہیں محیب اللہ کوئٹا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے وہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں محیب اللہ بارشوں کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے اس وقت صورتحال کیا ہے مختلف شہروں میں کوئٹا سمیت بلوچستان کے بیشتر آزلہ میں گزشتہ پانچ روز سے مسلہدار اور توپانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے میکمائی پی ڈی ایم اے ریپورٹ کے مطابق اب تک بلوچستان میں ان توپانی بارشوں سے نو افراد جانبہاک ہو چکے ہیں بیس سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں اگر ہم لوگ بات کریں تو اب تک سینکڑوں کی تعداد میں مکانات ہیں چٹے ہیں دیوارے ہیں وہ اس وقت جو ہے ان کو نقصان پہنچا ہے بلوچستان کے جو بیشتر آزلہ ہے اس وقت شدید بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں آج بھی میکمائی موسمیات کے مطابق کہ بلوچستان کے بیشتر آزلہ میں مساخیل ہے جوب ہے کلا سیف اللہ ہے چمن ہے کلا عبداللہ ہے نوشکی ہے سی تارا جو ہے عرمالہ ہے گوادر ہے مستنگ سمیت جو دوسری آزلہ ہے وہاں پر بھی آج مسلہ دار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے موہباللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں اس وقت سے علاوی صورتحال ہے جس کی وجہ سے جانی نقصان ہو رہا ہے اگر ہم دیر بالا کی بات کریں تو وہاں پر بھی بارشی ہوئی ہیں اور کافی نقصانات ریکارڈ کیا گیا ہے مہران خان ہمارے نمائندے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اور تمام ان سے لیتے ہیں مہران بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر اور کیا انتظامیہ الٹ ہے جی بلکل اس وقت میں دیر شہر میں موجود ہوں اور حالیہ بارشوں نے دیر بالا میں بھی تباہی مچا دی ہے اس وقت میں گرمے میں موجود ہوں جہاں پر پانچ سے چھے کمرے تھے اور پانچ چھے کمرے بلکل تباہ ہو چکی ہے پوری زلی کے بات کی جائے تو ایک سو پین ساٹھ سے زیادہ گر اور پچاس سے زیادہ سکول اس کے ساتھ ساتھ رابطہ سڑکے اور پھل تباہ ہو چکی ہے اور متاثرین کا ابھی تک بلکل ریلیف نہیں ملا ہے اور متاثرین نے زلی انتظامیہ سے اور صوبائی حکومت سے پرزور اپیل کیا ہے کہ ہمیں جلد جلد ریلیف دی جائے اور محفوظ مقامات تک شپ کیا جائے زلی انتظامیہ نے بارشوں کی دن جاری کیا تاکہ جلد اس جلد متاثرین کو ریلیف دی جائے اس کے ساتھ ساتھ میں محکم مصمیات کی بات کروں تو آج شام سے بارشوں کا نیا سپل بھی شروع ہونے کا امکان ہے جی تو محران خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور دیر بالا کی صورتحال کے حوالے سے اب ڈیج کر رہے تھے مزید بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آسر کہیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور انتظامیہ کتنی الٹ ہے تمام تو صورتحال سے نمٹنے کے لیے جی اس وقت ہمارے پاس جو فلڈز کی سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پسنی کے علاقے میں سلاب آیا جس میں کافی گھر ایسے ہے جو کہ زریاب ہے اس کے علاوہ ہماری بہت سارے جو ماہی گیر ہیں ان کے بورٹس کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے لیکن اچھی بات یہ کہ الحمدللہ کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے کچھ علاقوں سے روڈ کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے جو کہ جلد انشاءاللہ بہال کر دیا جائے گا ہمیں امید ہے اور اندازہ ہے کہ انشاءاللہ دو دنوں کے اندر اندر ہم جتنا بھی پانی ہے وہ ہم کلیر کر دیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری ایک فریکٹس ہو چکی اور انگزیب صاحب یقیناً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مشکل صورتحال ہے انتظامیہ بھی اپنے تہیم جدوجہد کر رہی ہے کام کر رہی ہے جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر مواصلات کا نظام جو ہے وہ متاثر ہوا یا روڈ انفرسٹرکچر متاثر ہوا ہے وہاں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اب تک کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں انتظامیہ کے جانب سے دیکھ ایک تو ہماری مین روڈ ہے جو کہ انیچے کی ہے اس پر الحمدللہ انیچے کی ٹیز بڑا افیکٹیبلی کام کر رہی ہے تقریباً پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں دو چار جگہ سے ہمارے پاس ایسی تھی جن میں سے روڈ کا سلسلہ منکتا ہوا لیکن وہ امیجیٹلی بحال کر دیا گیا اب انٹرنل بہت سارے گاؤں جہاں پہ ایکسیبیلٹی کا ایشو ہے لیکن وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے شاید لوگوں کے انخلاقی ضرورت پڑے اگر ایک آہ دن کے لیے وہ سلسلہ ڈسکنیکٹ بھی رہے تو الحمدللہ کیسے سب کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوتا ہم کوشش کر رہے کہ وہ تمام جتنی روڈے جو ڈسکنیکٹڈ ہیں ان کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر باہل کر دیا جائے ٹھیک اور جو کھانے پینے کی ایشیاں ہیں وہ ان علاقوں میں کیا موجود ہیں یہاں پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو اس مشکل سے نکالا جا سکے چونکہ یہ اتنا کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے یہ رین کا جو سپل ہے اس کو گزرے ہوئے ابھی چوبیس گھنٹے مکمل نہیں ہوئے تو ایسی سیچوئیشن میں الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا جس میں خورا کی شارٹیجن ہو جائے یہ تب ہوتا ہے جب ہفتے کے لئے ڈیڑھ ہفتے کے لئے دو ہفتے کے لئے کسی قسم کا راستہ منکتا ہو تب یہ سیچوئیشن ہوتی ہے سو فار کہی سے بھی ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں ملے چاہتے راشن کی کمی بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے وقت اور انگزیب صاحب ہمارے ساتھ اس بارے میں ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ دن بھر میں واپس آئیں گے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مرغی کی پرواز عوام کی پہنس سے دور ہو گئی ہے مرغی کو بھی مہگائی کے پر لگ گئے ہیں چکن کا آٹھ سو سے ایک ہزار روپے فی کلو گوش کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے پولٹری ٹریڈرز کی ایک دن کی ہرتال کام کر گئی جبکہ پنجاب حکومت نے پولٹری ٹریڈرز کے مطالبات مان کر ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں پاکستان پولٹری اسوسییشن اور پنجاب پولٹری اسوسییشن اس کے علاوہ برائلر فارمر اسوسییشن کی مشاورت سے مرغی کی قیمتوں کا تائین کرے گی جبکہ عید کے بعد مہنگائی کا سلسلہ تھمنا سکا پنجاب بھر میں مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت پی کلو 699 روپے جبکہ گوشت کی قیمت 800 روپے پی کلو سے زائد ہو چکی ہے جہاں پولٹری مالکان کا کہنا ہے کہ مرغیوں کی فیڈ مہنگی ہو گئی بجلی کے خراجات بہت بڑھ چکے جس کی وجہ سے مرغی کا گوشت مہنگا ہے ملک بھر میں طورتحال تقریباً اسوسییشن ہیں جو پولٹری اسوسییشنز ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے یہ اپنے نمائدگان سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے روک کرتے ہیں کراچی کو اور بات کر لیتے ہیں راو افنان سے راو افنان بتائیے گا کہ کراچی میں مرغی گوشت کی اثرکاری قیمت کیا ہے اور وہاں کی عوام کا اس پر کیا ردیعمل ہے کراچی میں مرگی کی قیمتیں جو ہے وہ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف بزاروں میں مرگی کے جو ہے نرخ مختلف ہیں میں اس وقت شہاب الدین مارکٹ کے اندر موجود ہوں جہاں پر زندہ مرگی ایک کا جو گوشت ہے وہ ساڑھے سات سور پہ کلو سے شروع ہو رہا ہے جبکہ شہر کے مختلف بزاروں کی گلی محلوں کے اندر جو دکانے اس کی بات کی جائے تو وہاں پہ آٹھ سور پہ کلو تک فروغت ہو رہا ہے اسی طرح ہم ایک دکاندار ہیں کیا بجائے کمیشنر کراچی کی ریٹ کا اطلاق کیوں نہیں ہو رہا کیا وہ ناکام ہے یا آپ لوگوں کو اس قیمت پہ پڑتی نہیں ہے مرگی فروغت کر تو ادھر یہ ہی ہوتا ہے کہ جب یہی داتی ہے تو تھوڑا سا بزار چلنے لگتا ہے تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں آٹھتی ہے ٹھیک ہے کمیشنر صاحب جو ہے ریٹ وہی رکھتے ہیں تو ایسے کر کے بڑا سسٹم خراب ہو جاتا ہے عوام کے پاس پہلے پیسہ نہیں ہے مگیا یہ اتنی ہوگی ہے مرگی جو ہے ساڑھے ساتھ سور پہ گلو پڑھ رہی ہے کمیشنر کراچی کے جانے سے چھے سوٹھری سٹھ روپے مقرر ہی ہے تو اس میں شہری حکومت واقعی ناکام نظر آ رہی ہے کہ جو اپنے مقررہ کردہ جو ریٹ ہیں اس کا اطلاق نہیں کرا سکے مہنگی مرگی خریدنے پر مجبور ہے ٹھیک ہے راو اپنان ہمیں کراچی کی صورتحال بتا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے عوام مہنگی جو ہے مرگی خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور عوام کا یہی کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے کراچی کے بعد اب رخ کر لیتے ہیں ہم پشاور کا اور بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے جہاں کاشف عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں کاشف بتائے گا پشاور میں کیا صورتحال ہے چکن کی قیمتوں کی پشاور میں مرگی کی قیمتوں میں اضافے کل سے صلح جاری ہے پشاور میں آج زندہ برائلر مرگی کی فی کلو قیمت پانچ سو پچیس روپے تک پہنچ گئی ہے رمضان کے مہینے میں پشاور میں زندہ برائلر مرگی کی فی کلو قیمت چار سو پینتیس روپے تھی اگر ہم برائلر مرگی کے گوشت کی بات کر لیں تو اس کی فی کلو قیمت آج پشاور میں آٹھ سو تیس روپے ہے اور اسی طرح اگر ہم بونڈلیس میٹ کی بات کر لیں چکن کی تو اس کی فی کلو قیمت جو ہے وہ گیارہ سو پچاس روپے تک پہنچ گئی ہے شہری کافی زیادہ پریشان ہے شہری کہتے ہیں کہ اب غریب کے بس میں نہیں کہ وہ اپنے خاندان کے لیے اپنے بچوں کے لیے یا مہمانوں کے لیے مرگی خرید سکے ڈیلرز کے مطابق پنجاب میں ایک دن کی چوزے کی قیمت جو ہے وہ دو سو روپے ہے جس کا اثر مرگی کی قیمت پر پڑا ہے اور اب پی سیاور میں زندہ برائلر مرگی کی ایک کلو قیمت جو ہے وہ پانچ سو پچیس روپے تک پہنچ گئی ہے جی تو ملک کے جو بڑے شہریں وہاں پر مرگی کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے وجوہات کیا ہے بات کر لیتے ہیں تارک جاویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صادر پولٹری ٹریڈر اسوسییشن پنجاب ہیں تارک صاحب بہت شکریہ وقتینے کے لیے سر کہیے گا کہ اس طرح مرگی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں ایک تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں جو بھائی صاحب بول لیتے ہیں کہ مرگی کا چوزہ دو سو روپے کا ہے وہ دو سو کا نہیں ہے وہ دو سو بیس روپے کا ہو چکے اچھا اور جو مرگی کی فیڈ چارزار پائنسو کی چارزار آٹھ سو روپے کی بوری تھی وہ آٹھ ہزار روپے کی ہو چکی ہے اس کے علاوہ بجلی ڈیزل وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں اس کے بعد جو اس میں سویا بین استعمال ہوتی تھی جس پہ تارک بشیر سیما صاحب نے پبندی لگائی تھی جو ایک سو سی روپے کلو تھی وہ تین سو سی روپے کلو ہو چکی ہے اس کے علاوہ میڈیسن اور اس پہ اٹھائیس پرسنٹ ٹیکس یہ سارا کچھ مل کے مرگی کی کاسٹ کو بہت بڑا آ چکی ہیں اب جب ہم لوگ مرگی کے گوشت کی بات کرتے ہیں تو اس کا کمپیریزن بالکل دوسری چیزوں سے نہیں کرتے جو بیف مرگی سے سستہ ہوا کرتا تھا وہ مرگی سے مہنگا ہو چکا ہے جو مطن مرگی کے برابر ہوتا تھا وہ اس سے دوگنا ٹیکنا مہنگا ہو چکا ہے تو بات ہم صرف کمپیریزن کرتے ہیں مرگی کا مرگی سے جو مناسب نہیں ہے یہ سب دیوں سے دالوں سے اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو مرگی اب بھی تاریخ صاحب لیکن اچانک سے پرائیسز میں اتنا جو ہے وہ رائز آ جانا ابھی ایت سے پہلے چھے سو سے ساڑھے چھے سو روپے پہ مل رہا تھا چکن اور ایت کے بعد ایک ہفتے کے دوران یہ تقریباً ایک ہزار تک جا پہنچا ہے اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ قیمتوں میں اضافہ اتنا کر دیا گیا ابھی ایک ہزار تک نہیں پہنچا لاہور میں آج کی قیمت سکس نائنٹین نائن روپیز پر کے دی ہے دوسرے نمبر پر اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ تاریخ بشیر چیما صاحب جو فورٹ سیکیورٹی منسٹر تھے ان لوگوں نے جب سویا بین پر تو سرکاری ریٹ ہے لیکن اگر ہم پنجاب کی بات کریں یا دیگر صوبوں کی بات کریں تو مختے دکانوں میں انہوں نے من مانا ریٹ لگایا ہوا ہے لیکن جب آپ کسی کو پابند کریں گے زبرزر سے اس کو اس کے خرید کے ریٹ سے کم ریٹ پر بیچنے کے لیے مجبور کریں گے تو پھر وہ من مانا ریٹ ہی لگائے گا اور جو اس کو جرمانہ کریں گے افیار کریں گے وہ بھی مطالبات کیا ہیں مین مطالبات آپ لوگوں کے کیا ہیں تاکہ عوام کو بھی کچھ ریریف مل سکے ہمارا مطالبہ صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ کہ گورنمنٹ نے جو ایک کا میکنزم بنایا ہویا اوپن کمپیٹیشن کا اس کو جاری رکھا جائے اس اوپن کمپیٹیشن میں کوئی بھی بندہ نہ تو بلیک میں مال بیچے گا نہ خریدے گا اور اس کا کمپیٹیشن کے ذریعے جو ہے نا جیسے پہلے کام ہوتا ہے یہ خود بخود کام ہوتا چلا جائے گا اور اس کی پروڈکشن بنانے کے لیے جو سویابین کے لسینسو ہیں وہ جاری کرنا چاہیے جو چوزہ ایک دن کا دو سو بیس اوپر میں صدر پولٹری ٹریجرز اسوسییشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور صرف مرخی ہی مہنگی نہیں ہے بلکہ یہاں پر روٹی بھی بے انتہا مہنگی ہو چکی تھی جس پر اب پنجاب حکومت کے جانب سے ایک ہمات جاری کیے گئے ہیں کہ روٹی سولہ روپے اور نان بیس روپے کیا جائے لیکن اس کے باوجود نان بائی اسوسییشن ہڈھرمی پر اتر آئے ہیں بلکہ ایسا ہی ہے حکومت کے جانب سے جو ریٹ مقرر کیے گئے ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہو پا رہا جبکہ اگر ہم نان بائی اسوسییشن کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ جو حکومت ہے وہ سب سے پہلے تمام تر معاملات پر نظر سانی کریں اور خود اس تمام معاملے کو دیکھیں کہ روٹی کس طرح سے سستی بیچی جا سکتی ہے سمن گل ہماری نمائندہ ہیں اسلامباد سے وہ ہمیں تمام تر ڈیٹیلز بتائیں گے اس حوالے سے سمن بتائیے گا کہ اسلامباد میں تنوروں کی کیا صورت حال ہے کیا وہاں پر جو حکومتی احکامات ہیں ان پر عمل درامت ہو پا رہا ہے جو بالکل پنجاب حکومت کے بعد وفاق میں بھی روٹی سستی کرنے کا اعلان کیا گیا زلہ انتظام اسلامباد کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی کی جائے جب نوٹیفکیشن کے مطابق روٹی کی جو قیمت ہے وہ سولہ روپے جبکہ نان کی جو قیمت ہے وہ بیس روپے مقرر کی گئی ہے لیکن ابھی تک اس میں کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا شہری بھی بہت زیادہ پریشان ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف دیا چاہے لیکن ابھی تحال ان کو کوئی بھی ریلیف نہیں دیا چاہ رہا میرے ساتھ جندور کی جو ہیں نان بھئی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جیسر بتائیے گا کیا کہیں گے آپ نے شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی ہے گیس کو دیکھ لیں باقی چیزیں دیکھ لیں پٹرول اوپر جا رہا ہے تو اس میں یہ ریلیف نہیں کہا ہم سمجھتے ہیں ریلیف دب ہوتا ہے کہ جب پٹرول نیچے آئے گا ڈیزل نیچے آئے گا بیجلی نیچے آئے گی تو تب جا کر ریلیف ہوگا بشاکہ میں داس روپے روٹی اور داس روپے نان بیجنے میں ہمیں ایک وقت تھا اچھا ٹیم گزورا تھا اچھا وارت آج تیس چیلیس روپے میں بیجنے میں ہمیں کوئی وارا نہیں ہے حکومت کو چاہیے کہ جو گیس بجلی کے بل پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دن بدن ہوتا چاہ رہے ہیں تو اس کی طرف بھی نظر ثانی کیجئے صرف ایک روٹی کی قیمت میں کمی کرنے کے لیے جو ہے وہ عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا حکومت کو چاہیے کہ عوام کو اچھا ریلیف دے شہرونوش میں بھی ریلیف دے اور گیس بجلی پٹرول ہر چیز میں ریلیف ملنا چاہیے جی ٹھیک ہے نان بھائی اسوسیشن راولپنڈی کی جانب سے شیٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی ہے لیکن جہاں پر ایک جانب ہرتال ہو رہی ہے وہیں ایک دھڑا ایسا بھی ہے جنہوں نے حکومتی احکامات کو مان لیا ہے اور وہ حکومتی ریٹ کے حساب سے روٹی اور نان فروخت کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور اگر ہم عوام کی بات کریں تو اس حکومتی فیصلے پر عوام کا کیا ردعمل ہے آئیے وہ جان لیتے ہیں بلکل ایسا کچھ نہیں بنتا بلکل ایسا ہی ہے جو عمض اور عمض کریں تاکہ جو آنا یہ عوام تک یہ سہولیات پہنچے جائے بہت سے تندوروں پر روٹی بیس سے پچیس روپے کی مل رہی ہے عوام کو تو ریلیف ہو کہیں نظر نہیں آ رہا روٹی کہا سستی جائے روٹی بھی مانگی دے رہے ہیں بھی پہلے بیس روپے کی روٹی آ رہی تھی آٹھا سستہ ہوئے نہیں کہیں پہ نظر بھی نہیں آ رہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آٹھا سستہ ہوگی آپ بتا کیا کریں دکاندار کو مہنگ آٹھا ملے گا تا زہر بات ہے روٹی پہنگی ملے گی آٹھے کا ریٹ وہی باون تو تریپن سور پہ ایک من کا تھیل ہے جہاں میں سستہ ملے گا تو ہم سب سے روٹی سیل کریں گے لیبر کے خراجات ہیں ہوتل کے خراجات ہیں بجلی کے منگائی اتنی کر دی ہے اس طرح مہنگا کر دی ہے کہ ہوتل مالکان کہاں سے خرچے پورے کریں روٹر دی ہے اس چیز کے بارے میں کہ نان روٹی سستی ہو رہی ہے ہوگا تو پھر غریبوں کو فیدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا ابھی بھی یہاں بھی کھانا کھا کے آئے ہیں یہاں بھی نہیں کافی جگہ پہ کہیں بھی کہیں روٹی سستی نہیں ہوئی ابھی میں آیا ہوں ہوگے ہوتل سے ریسٹورنٹ پہ گیا تھا انہوں نے مجھے بیس سر پرے کی روٹی دی ہے عوام نے بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کب تک حکومت احکامات پر عمل درامت ہوتا ہے یہاں وقت ہے ایک بریک کا ساتھ رہیے گا بریک کے بعد بات کرتے ہیں چھوٹے شہروں کے بڑے مسائل کی کہ سیالکورٹ کی تحصیل پسرور میں وزیر ایالہ پنجاب کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے جبکہ شہر بھر میں کورا کرکٹ کا ڈھیر ہے جس کی وجہ سے وہاں کے مکین کافی پریشان رانا کیسر حیات ہمارے نمائندی مارے ساتھ ہے ان سے مزید جان لیتے ہیں رانا کیسر کیا صورتحال مجموعی طور پر یہاں بلکل وزیر ایالہ پنجاب کی جانب سے شہریوں کے صاف سترہ محول فرام کرنے کے لیے ہر شہر اور دہات کی سطح پر شروع کی جانے والی سترہ پنجاب مہم پسرور انتظامیہ کی جانب سے مکمل طور پر نظر انداز کر دی گئی ہے پسرور کے دہات اور قسمہ سوید اندرون سٹی میں جگہ جگہ لگے ہوئے کورا کرکٹ کے بڑے بڑے دیر انتظامیہ کی ناکسکار کردگی کا پول کھولتے نظر آ رہے ہیں جبکہ اسی طرح کلاسولا روڈ شاملوک روڈ ریلوے سٹیشن روڈ پر نکاسیہ آپ کا انتظام نہ ہونے سے گندہ پانی میں ان سٹکوں پر جمع ہونے کے ساتھ ساتھ کورا کرکٹ کے بڑے بڑے دیر لگ چکے ہیں جن سے وبائی امراض بھی پھوٹنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے ٹھیک ہے رانا کیسر ہمیں آگاہ کرے تھے یہاں کے جو عوام ہیں انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اور وہ حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر فوری طور پر صفائی ستھرائی کے اقدامات کیے جائیں ان کا کیا کہنا ہے انہی کی زبانی سنی ستھرا پروگرام جو ہے پنجاب گورنمنٹ کا وہ کاغذات کی حد تک ہی ہے ورنہ گرانڈ پہ تو ہمیں ہر طرف گندگی نظر آ رہی ہے اور زیادہ خطرنک بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مکھیاں اور مچھر بہت زیادہ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے بمادیوں کے بڑھنے کا خطشہ ہے انتظامیہ نے بلکل بھی اس پر عمل درامد نہیں کیا ہماری آلہ حکام سے درخواست ہے اس پر سخت نوٹس لیا جائے جس طرف بھی جائیں شہر میں کچھرے کے ڈیر لگے ہوئے ہیں اور دوسرا جگہ جگہ جو نالے ہیں بڑے پانی ادھر کچھ رہا ہے اس کے اندر پسور کے کسی محلے کوئی لیلے ہر جگہ پانی کے جور بنے ہوئے ہیں جس سے جو ہے تفن پھیر رہا ہے تو تفن کی وجہ سے جو ہے بہت ساری جلدی بماریاں جو ہیں وہ پوٹ رہی ہیں عوام کے ان مطالبات پر کب تک عمل ہوتا ہے یہاں پر کب تک یہ صفائق کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں آنے والے پروگرامز میں اس حوالے سے مزید تفصیل سے بات کریں گے آج کے پروگرامز سے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ